اسلام علیکم امید کرتا ہوں تمام دوست اچھے ہوں گے خیریت سے ہوں گے دوستو جہاں بھی رہیں خوش رہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ایکسپیرینس اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو تجربہ ایک دوست نے کومنٹ کیا تھا بار بار کہ سر ایکسپیرینس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنائیں تو میں آج اس کے اوپر ویڈیو بنانے لگا ہوں ایکسپیرینس دوستو انسان کہیں سے بھی حاصل کر سکتا ہے خوہ وہ کہیں نالج حاصل کر رہا ہو یا کسی فرم میں کام کرتا ہو کہیں ملازم ہو یا آپ کہہ سکتے ہیں آپ کو کوئی ایسا ٹاسک دے دیا گیا ہو جسے آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے کمپلیٹ کروں لیکن کسی لیک کی وجہ سے کسی کمی کی وجہ سے آپ اسے نہیں کر پاتے مکمل نہیں کر پاتے تو ٹھیک ہے آپ دوبارہ اسے کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے لازٹ ٹائم میں نے یہ کیا تھا یہ مجھے اس کا تجربہ ہو گیا ہے اور میں اسے اور امپروف کیسے کر سکتا ہوں تو دوستو آج کس ویڈیو میں پیراگراف کو ٹرانسلیٹ کریں گے ورڈ بائی ورڈ میننگ سکھیں گے جسے ہماری وکیبلری امپروف ہوگی سو فرنس شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو ایکسپیڈینس ایز ایٹریجر اف نالج اینڈ ویڈم گیدر تھرھو لائف جرنے ایکسپیڈینس تجربہ ایز ہے یا ہوتا ہے ایٹریجر کہتے ہیں دوستو ایک خزانہ ٹریجر کا مطلب ہوتا ہے خزانہ آف نالج علم کا ویڈم کا مطلب ہوتا ہے حکمت یا دانائی ویڈم مطلب حکمت یا دانائی گیدر مطلب جمع ہوا یا اکٹھا ہوا یہ تھرڈ فارم بھی کہہ سکتے ہیں سیکنڈ فارم گیدر مطلب اکٹھا کرنا جمع ہونا گیدر مطلب اکٹھا ہوا یا جمع ہوا تھرھو کے ذریعے لائف مطلب زندگی کے لائف مطلب زندگی کے جرنے مطلب سفر experience is a treasure of knowledge and wisdom gathered through life's journey تجربہ علم اور حکمت کا ایک خزانہ ہے جو زندگی کے سفر میں جمع ہوتا ہے it is a culmination of our experiences both sweet and bitter that shape us into the individuals we are today it is یہ ہے the culmination مطلب انتہا culmination کا مطلب کیا ہوتا ہے دوستو انتہا of our of مطلب کی یا کا our ہماری یا ہمارے experiences تجربات یہ ہمارے تجربات کی انتہا ہے it is the culmination of our experiences یہ ہمارے تجربات کی انتہا ہے both دونوں sweet کا مطلب ہوتا ہے میٹھا and bitter اور کڑوا یا تلخ that جو یا جو کے shape مطلب شکل دینا shape us جو ہمیں شکل دیتا ہے into میں یا کے اندر the individuals کا مطلب ہوتا ہے دوستو افراد we are ہم ہیں today آج it is the culmination of our experiences both sweet and bitter that shape us into the individuals we are today یہ ہمارے تجربات کی انتہا ہے میٹھے اور تلخ دونوں اس کا کیا مطلب ہے both sweet and bitter میٹھا اور تلخ یا کڑوا دونوں کی that جو shape us into the individuals we are today جو ہمیں ان افراد کی شکل دیتے ہیں جو آج ہم ہیں مطلب ہمیں دکھاتے ہیں کہ ہمیں experience سے پہلے ہم کیا تھے اور آج ہم کیا ہیں experience teach us valuable lessons owns our skills and burdens our experience مطلب تجربہ teaches us ہمیں سکھاتا ہے teach کا مطلب ہوتا ہے سکھاتا ہے teach سکھانا us مطلب ہمیں valuable ایک قیمتی پیش قیمت lesson مطلب اسباق یا سبق ہونز کا مطلب ہوتا ہے دوستو نکھارنا یا بڑھانا سکھانا ہماری مہارت سلاحیت سلاحیت اور بڑھانز بڑھانز کا مطلب ہوتا ہے دوستو وسی کرتا ہے بڑھانز مطلب وسی کرنا بڑھانز وسی کرتا ہے اور ہمارے پروسپیکٹی کہتے ہیں دوستو نکتہ نظر کو یا منظر کو تجربہ ہمیں قیمتی سبق سکھاتا ہے ہماری سلاحیت کو نکھارتا ہے اور ہمارے نکتہ نظر کو وسی کرتا ہے تجربہ جو ہے experience جو ہے ہمیں قیمتی سبق دے سکھاتا ہے ہماری سلاحیت کو نکھارتا ہے اور ہمارے نکتہ نظر کو ہمارے پاس منظر کو وسی کرتا ہے it is the foundation upon which we build our decision relationships and futures it is یہ ہے the foundation بنیاد foundation کا مطلب ہوتا ہے بنیاد upon which upon which کا مطلب ہوتا ہے جس کی وجہ سے upon مطلب پر which مطلب جو یا جس کی upon which جس کی وجہ سے we بیلد ہم تعمیر کرتے ہیں ہم بناتے ہیں our ہمارے decision کہتے ہیں دوستو فیصلے our decisions اپنے فیصلے it is the foundation upon which we build our decision یہ وہ بنیاد ہے جس پر ہم اپنے فیصلے بناتے ہیں یا اپنے فیصلے کرتے ہیں یا تعمیر کرتے ہیں relationships تعلقات and or future مستقبل it is the foundation upon which we build our decision relationships and future یہ وہ بنیاد ہے جس پر ہم اپنے فیصلے تعلقات اور مستقبل بناتے ہیں with experience we learn to navigate life's challenges with grace adopt to new situations with ease and find creative solutions to complex problems with experience with case experience مطلب تجربہ with experience تجربے کے ساتھ we learn ہم سیکھتے ہیں learn کا مطلب ہوتا ہے دوستو سیکھ نا to navigate مطلب navigate کا مطلب ہوتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ حل نکال ترقیب دینا یا کسی چیز کی ترقیب بنانا کہ اسے کیسے حل کیا جائے اسے مشکلات with grace with مطلب کے ساتھ grace کا مطلب ہوتا ہے دوستو فضل یا وقار dignity وقار یا فضل adopt مطلب اپنانا to new ایک نئے یا نیا situations کہتے ہیں حالات کو with ease آسانی کے ساتھ with مطلب کے ساتھ ease کا مطلب ہوتا ہے آسانی یا آسان and find اور تلاش کرنا یا ڈھونڈ نا creative کا مطلب ہوتا ہے تخلیقی solutions کہتے ہیں دوستو حل کو to complex پہچیدہ problems مطلب مسائل یا مسئلے with experience we learn to navigate life challenges with grace adopt to new situations with ease and find creative solutions to complex problems تجربے کے ساتھ ہم زندگی کے چیلنجوں کو مشکلات کو فضل کے ساتھ navigate کرنا سیکھتے ہیں آسانی کے ساتھ نئے حالات کو اپنانا اور پیچیدہ مسائل کی تخلیقی حل تلاش کرتے ہیں اس کی translation دوبارہ کرتے ہیں تجربے کے ساتھ ہم زندگی کے مشکلات کو فضل کے ساتھ navigate کرنا سیکھتے ہیں یعنی انہیں حل کرنا سیکھتے ہیں آسانی کے ساتھ نئے حالات کو اپنانا اور پیچیدہ مسائل کے تخلیق حل تلاش کرتے ہیں experience is the experience مطلب تجربہ is ہے ultimate کا مطلب ہوتا ہے دوستو حتمی یا آخری mentor کہتے ہیں سرپرست کو mentor مطلب سرپرست یا آپ کو سکھانے والا guiding us رہنمائی کرنا guide کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی کرنا guiding us ہماری رہنمائی کرتا ہے اس مطلب ہماری towards growth ترقی کی طرف towards مطلب کی طرف growth کہتے ہیں ترقی یا بڑھنا self discovery اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو self مطلب کہتے ہیں خود کو discovery کہتے ہیں دریافت and or fulfillment اور تکمیل یا مکمل کرنا experience is the guiding us towards growth self discovery and fulfillment تجربہ جو ہے حتمی سرپرست ہے جو ہماری ترقی خود کی دریافت اور تکمیل کی طرف رہنمائی کرتا ہے تجربہ حتمی سرپرست ہے آخری سرپرست ہے جو ہماری ترقی خود کی دریافت اور تکمیل کی طرف رہنمائی کرتا ہے As you to accumulate experiences we become wiser more compassionate and better equipped to embrace the beauty and complexity of life as جیسے we accumulate مطلب ہم جمع کرتے ہیں accumulate کا مطلب ہوتا ہے دوستو جمع کرنا experiences تجربات we become ہم بن جاتے ہیں become کا مطلب ہوتا ہے بننا یا بن جاتے ہیں we ہم become بن جاتے ہیں wiser کہتے ہیں سمجھدار more زیادہ compassionate مطلب ہم درد and or better بہتر یا بہترین equipped کا مسلہ کرنا یا لیس ہونا مطلب ہم بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں to embrace مطلب گلے لگانا یا قبول کرنا to embrace گلے لگانا یا قبول کرنا beauty مطلب خوبصورتی and or complexity پہچیدگی of life زندگی کی as we accumulate experiences we become wiser more compassionate and better equipped to embrace the beauty and complexity of life جیسے ہم تجربات جمع کرتے ہیں ہم سمجھ دار زیادہ ہم درد اور زندگی کی خوبصورتی اور پہچیدگی وں کو قبول کرنے کے لیے بہتر طریقے سے لیس ہو جاتے ہیں جیسے ہم تجربات جمع کرتے ہیں یا تجربات سے ہم سیکھتے ہیں ہم سمجھ دار زیادہ ہم درد اور زندگی کی خوبصورتی اور پہچیدگی وں کو قبول کرنے کے لیے بہتر طریقے سے لیس ہو جاتے ہیں مراد دوستو مسلح ہونا یا لیس ہو نا مطلب کہ ہمارے پاس ہر قسم کا ہتھیار ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز کو سمجھ سکیں سو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی ایس لگی تو پلیز ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ پیشیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کا بھی فائدہ ہو اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی اس طرح کی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے سو فرنڈز ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ